یہ یہودی عیسائی میرے اور آپ کے حبیب کے اتنے دشمن ہیں اور آپ نے پھر آخری خطبے میں کہہ دیا تھا اخرج الیہود و النصارہ من جزیرت العرب میرے جانے کے بعد ان یہودیوں عیسائیوں سے عرب خالی کر دینا عرب سے ان کو نکال دینا یہ اس قابل نہیں ہے کہ مکہ یا مدینہ کے قریب بھی رہے ان کو خالی کر دو سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی نے پھر اپنے دور حکومت میں پورے عرب کو یہودیوں عیسائیوں سے ساب کر دیا تھا اللہ رب العزت بھی یہ کہہ اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بڑھاؤ اپنے دل کے اندر پیار محبت یہودیوں عیسائیوں کی نہ رکھو یہ تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف تمہارے دلوں کے اندر بغس اور دشمنی ہونی چاہیے پیار نہیں ہونا چاہیے جہودیوں عیسائیوں سے پیار کرنے کی وجہ ہے نبی رحمت علیہ السلام سے محبت اور پیار کریں لیکن اس کے باوجود نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ زمانہ ایسا آ جائے گا لَتَتَّبِعُنَّا يَمُوْجُ الْفِتَنُكَ مُوْجِ الْبَحَرِ کہ فتنے عام ہو جائیں گے جس طرح سلام آتا ہے پانی کی موجوں میں دریاؤں میں سلام آتا ہے اس طرح فتنے آئیں گے قَقِتِ الْلَوْلْ لَيْلِ الْمُزْلِمْ ہندیری رات کی طرح کیسے ہوں گے آپ فرماتے ہیں یُسْبِعُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا ایک بندہ صبح کے وقت ایماندار ہے سارا دن فتنے آ رہے ہیں فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی ایمان کو بچا رہے ہیں بچا رہے ہیں بچاتے بچاتے پورا دن گزر گیا وَيُمْسِ کَافِرَا شام کے وقت ایک زبردست فتنہ آئے گا جو اس ایماندار کو کافر بنا دے گا لیکن کچھ ایماندار اپنی ایمان کو پھر بھی بچا لیں اس فتنے کا بھی مقابلہ کر لیں گے پھر بھی یہ ایماندار ہے آپ فرماتے ہیں یُمْسِ مُؤْمِنَا وَيُسْبِحُ کَافِرَا ساری رات اس ایماندار نے اپنی ایمان کو بچائے رکھا ہے بچائے رکھا ہے حتیٰ کہ صبح کے وقت ایک زبردست فتنہ آئے گا وہ اس کے ایمان کو بھی بہا کے لے جائے گا اس وقت کیا ہوگا آپ فرماتے لَتَتَّبِعُنَّا سُنَا نَمَنْ كَانَا قَبْلَا یہ فتنے اس وقت آئیں گے جب میری امت یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل پڑے گا مجھے چھوڑ کے یہودیوں پہ چلے گا جو یہودیوں نے کیا وہ میری امت کرے گا جو عیسائیوں نے کیا میری امت کرے